اس مقدمے کے ساتھ یعنی جو مقدمہ ہم نے بیان کیا اب ہم ایک بیان کرتے ہوں وہ کیا ہے کہ تحقیق یعنی تحقیق کو ایک بیماری کے عنوان سے جانا جاتا ہے آپ اے اہل سنت بالخصوص اہل سنت میں ہمارے دیوبند بھائی یہ تمام کتابیں جو تم نے لکھی ہیں اور جو تحقیقات تم لوگوں نے کی ہیں تمہارے اپنے مابانی اور اہل سنت کے اپنے مابانی کے مطابق تم سب کے سب مریض اور بیمار لوگ ہوں تم سالم لوگ نہیں ہوں تم سب کے سب انسان سالم نہیں ہے صحت مند لوگ نہیں ہے تم سب نے گناہ بھی کیا ہے حرام کام کا بھی ارتکاب کیا ہے تم میں کس میں حق دیا تھا تم جا کے تحقیق کر لو چونکہ تمہارے نزدیک تو تحقیق کرنا حرام ہے کہتے ہیں کہ وہ موارد جو خوب اور بد میں سے جو موارد ہے ان میں سے یہ کہ یورپن کنٹریز سے اسلامی کنٹریز میں جو منتقل ہو گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تحقیق کیا کرو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہم اہل تحقیق نہیں ہیں یہ تحقیق کی بات ہمیں یورپ سے آئی ہے یعنی یورپین جو پیپل ہے یعنی یورپ کے جو لوگ ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں تم مسلمان ہو اس بات کو کیا قبول کرتے ہو کہ تحقیق کی بات یورپ سے آئی ہے کیا کیا بغیر تحقیق کے تم نے اسلام قبول کی ہے کیا تم اہل تحقیق نہیں ہو تحقیق کرنے والے نہیں ہیں کیا تمہارے اندر محققی نہیں ہیں کتاب بھی نہیں لیسے تم کتاب تو لکھتے ہو ایک دیوبندی عالم کتاب لکھتے ہیں اور اس میں کیا کہتے ہیں شیخ الحدیث محدث مفسر فقی علامہ محقق بزور اور سب سے بڑے محقق اس طرح کی ٹائٹلز اپنے آپ کو دیتے ہیں مثلا یہ تمام کتاب ہیں مثلا سہارن پوری محقق علامہ مفسر سہارن پوری یہ کیا کہتے ہیں کہ اصلا ہم تو اہل تحقیق نہیں ہیں تحقیق تو یورپ سے آیا ہے یہاں پہ یعنی اگر کوئی مسلمان محقق ہو تو وہ زیر سوال آتا ہے اس کو پر اعتراض کیا جاتے ہیں یعنی ان کے مطابق ہم مسلمان جو ہیں معذرت میں یہ وقت ہیں یعنی ہم مسلمان بھیڑ بکریان ہیں ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ اسلام ہے اس کا جو ہے آپ ابھی آدھے دیکھ لیں کیوں کہا جاتا ہے کہ تحقیق بیماری ہے اور مرض ہے کہ تحقیق نہیں کی جائے جرح و تنقید قرار دادن جزء خدمات جی یہ اب دیکھیں کہ علمی جو آپ کی قاوشیں ہیں اور محقق کی آلامتوں میں سے یعنی یورپین کے جو لوگ ہیں یورپ کے جو لوگ ہیں وہ جرح کرتے تھے وہ نقب کرتے تھے وہ علمی نقب جا کرتے تھے لہذا یہی ان کا جرح کرنا نقب کرنا ان کے محقق ہونے کی نشانی تھے اسی اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے تحقیق بیماری ہے کیونکہ کیونکہ پہلے گزرے ہوئے افراد کے بارے میں اور بزرگان مذہبی کے بارے میں تحقیق کرنا رواداشتر این عمل وہ یعنی ایسا کام انجام دین ہے تحقیق کرنا ان کے اوپر جرح کرنا نقد کرنا جرم وہ جرم ہے گناہ ہے اور جرم کا ارتکار ہے اور پہلے سے یہ کام کیا کرتے تھے پہلے سے جو آیا اس نے صحابہ کے بارے میں جو بات کی ہیں وہ تحقیق کریں وہ ظالم وہ کیا ہے وہ ظالم ہے وہ ستمگر ہے وہ فعل حرام کیا ہے یعنی جو پہلے سے یعنی شروع سے یہ بات ہے یہ صیرت ہے جنہوں نے بھی تحقیق کیا وہ ظالم اور ستمگر ہیں اب مجھے بتائے یہ تحقیق اس نے تطور کیا ہے اس نے ابھی ترقی کی ہے وہ وہ صحابہ کو بھی نقد کیا جاتا ہے ابھی بہت سارے مؤلفین اور اہل قلب کہ جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں وہ علمی توانائی جو انتی ہے وہ کام پر صرف کرتے ہیں کہ تحقیق کیا کرتے ہیں وہ اس بات پر تحقیق کرتے ہیں کہ صحابہ کی بہت بڑی شخصیات جو ہیں کہ وہ انہوں نے مورد نقد قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ ایک گمراہ فرقہ گمراہ فرقہ ہی ہے جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں یہ کنایتاً اشارہ انہوں نے کیا ہے شیعوں کی طرح کہتے ہیں کہ بانوان یہ ایک فرقہ خاص جو ہے وہ شناختہ شدہ ہے کہ وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے متنفر ہیں نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے لیکن اب یہ فتنہ کون سا فتنہ تحقیق کا فتنہ رسلٹ کا فتنہ نہ کہ فوش نہ کہ گالیاں نہ کہ بنا بلانا نہ بدگوئی صحابہ پر نہ 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 وہ بات تو بعد میں ہے صرف ان کے بارے میں تحقیق کرنا یہ تحقیق کا جو فتنہ ہے یہ اہل سنت کے ہاں اہل سنت والجماعت کے درمیان بھی یہ مارز وجود میں آیا ہے یا بھی سامنے آیا ہے اب ہم ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں جناب اہل سنت میرے بھائی میرے اہل سنت بھائی بہنوں ہم ایران میں اور فارسی افراد کے درمیان چاہے وہ ایران سے ہو یا ہندوستان سے ہو پاکستان سے ہو یا ایشیا کنٹریز سے ہو ہماری درمیان کچھ اصول ہے اور وہ کیا ہے مثلا یعنی کچھ باتیں ہیں مشترک ہیں جسے عشق و عاشقی کی کہانی ہے لیلہ اور مجنون کا رستم اور سغرا یا شاہنام فردوس یا پہلوانی کے جو واقعات ہیں مردانگی کے واقعات ہیں خسرو و شیرین کے جو واقعات ہیں یہ تمام کے تمام عشق و عاشقی کی جو بیت کے درمیان میں تعلقات ہوگی اتنی محبت ان کے درمیان میں ہو جاتا ہوں یعنی وہی بات جو تم جو ہیں وہ نواز جمعہ میں اور اپنی کتابوں میں کرتے رہتے ہوں میں ایسے کہانیوں کے جو ہے عاشق ہو جاتا ہوں خب حالا میخوام برم شاہنام ناب خانہ اب ایک شاہنامی کو ترہ پڑنا چاہتا ہوں لیلہ اور مجنون کی کتاب کو پڑنا چاہتا ہوں چی میگی؟ تم کیا کہتے ہو؟ حرام ہے حرام ہے لیلہ اور مجنون کی کتاب پڑنا حرام ہے شاہنامہ پڑنا ظالم اور ستمگر ہوگے اگر تم نے شاہنامہ یا لیلہ اور مجنون کو پڑھ لیا کیوں؟ تم نے ابھی خود نہیں کہا کہ یہ جو داستان ہیں یہ جو کہانیاں ہیں اس میں ہیں کہ ان کے درمیانہ بڑی محبت ہے تو کیوں مجھے کتاب کی طرف جانا جانے کی اجازت نہیں ہے تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں؟ یا تم جھوٹ بولا ہے چونکہ جو ہے جو تمہارا کہنا ہے وہ کتابوں کے کہنے میں فرق کرتا ہے یہاں پہ کچھ تو مشکل گڑبر ضرور ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہوں یا وہ کتابوں میں جھوٹ موجود ہیں اگر ان کتابوں میں جھوٹ موجود ہیں داستان اصلی و مستر اصلی در این کتاب ہے وہ تو اسی کتاب میں ہے نا تم نے تو اسی کتاب سے میرے لیے نقل کی ہیں ان کے داستان و ان کی کہانیاں اب تم ان کے خلاف کیوں جا رہے ہوں؟ کیوں جھوٹ بولا ہے تم نے؟ اگر تم نے اپنی عقیدہ اینی کتابوں سے لیا ہے تو کیوں تم نے مجھے جھوٹ بتایا ہے؟ کیوں جھوٹ بولا ہے؟ اگر تم نے نی جھوٹ نہیں بولا ہے سچ بولا ہے تو این کتابوں سے داستان لیے ہیں تو یا تو این کتابوں نے جھوٹ بولا ہے تو ہمارے اعتقادات جو این کتابوں سے ہم نے لیے ہیں وہ جھوٹ ہیں یا تم جاکے جو ہے وہ ہمیں جھوٹ بولتے ہیں مجھے ایس سوال کے جواب دو